ہلو دوستو نوشکار میرے روید کمال آپ سب ایک سوگت ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ککشا گیارہ کے لئے میتھمیٹر پرانا ہے پرشنہ والی نو دوست نو چار چال رہا تھا سب میں سے سنکھے ہیں بہت دنوں سے چل رہا ہے ختم نہیں ہو رہا ہے بھئی پرشن سنکھے نو پر پہنچ چکے ہیں آٹھ تک کہ پرشنہ ہم نے حل کروا دیا تھے یہاں پر پرشن سنکھے نو جو ہوئے کافی مسکل پرشن ہے اس کے بعد کے دو دس اور یادہ کہ اس کا تو انسر ہی نہیں مل پا رہا ہے اے کیا کر رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خیر چلے یہ سروعات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جہاں پر ہم پرشن سنکھے نو کو تھوڑا سا حل کریں گے تو اس پرشن میں ہم کو دیا گیا ہے کہ نیملی کے سمجھ سے سنکھے ہوں کا دروی روپ میں لکھے دروی روپ میں آپ نے آٹھوے اس پرشنے کو کری لیا تھا جس پرکار سے اس کو لکھا گیا ہے اسی پرکار سے اس کو بھی لکھنا ہے لیکن اس میں تھوڑے سی چیزیں بہت مسکل سے دی گئی ہیں تو پرشن کو پہلے لکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے تو اس پرشن میں ہم کو دکھا دے رہا ہے تو کاؤس پائی بائی فور یعنی پہتالیس سنس پلس آئے سائن پہتالیس نیچے ہے تین کاؤس یہاں پہ پائی بائی سکس ہیں یعنی کہ یہ تیس سنس ہے اور یہاں پہ سائن تیس سنس دیا گیا ہے آئی سائن تیس سنس تو اس پرکار میں پہلے تو ہم کو یہاں پہ سبی کی ویلو رکھنی ہوں گے اور اس کے بعد کچھ کام کرنا ہوگا یہاں پہ ہم نے ٹو رکھا کوش ٹیک بنایا ہے کاؤس پائی تالیس کا مان کیا ہوتا ہے ایک بٹنڈر روٹ دو ہوتا ہے پلس آئی سائن پائی تالیس کا مان ایک بٹنڈر روٹ دو ہوتا ہے رکھ دیا نیچے آ جاتے ہیں برابر نسان ہم کو یہاں بنانا چاہیے یہاں پہ تین لگ دیتے ہیں کوش ٹک بناتے ہیں کاؤس آٹھ کا کاؤس تیس کا جو مان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روٹ تری اپان ٹو پلس آئی لگاتے ہیں اور سائن تیس کا مان اپان ٹو ہوتا ہے تو ایسی ہو گئے باتیں اب اس کے بعد ہم کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھوڑا اس کو حل کر دینا چاہیے تھوڑا ٹھیک دھنگ سے لکھنے لگے تو اس کے بعد کچھ ہوگا اور ڈھنگ سے حل کرنے کا سیدھا سیدھے یہ مطلب ہے کہ انڈر روٹ ٹو کو اگر ہم کامن لینے تو کچھ اچھا دکھائی دینے لگے یہاں پہ ٹو کو کامن لینے لیں گے تو کچھ اچھا دکھنے لگے گا مطلب کی کل ملائے کی بات اتنی ہے کہ یہاں پہ ٹو بٹے انڈر روٹ ٹو ہو جائے گا اور یہاں پہ ون پلس اکیلے آئی دکھائی دے گا اور یہاں پہ کامن لیں گے تو تین بٹے دو ہو جائے گا اور یہاں پہ انڈر روٹ ٹین پلس آئی دکھائی دے گا کافی اچھا پہنچ چکے ہیں اچھا اس چیز کو ہم اُلٹ سکتے ہیں یہ والا انڈر روٹ ٹو اس کے ساتھ آ جائے گا یہ عبداللہ دو اوپر چلا جا سکتا ہے ایسا کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں بدلاؤ کرنا چاہیں گے ہم دو گڑتے یہ والا دو ہو جائے گا اور یہ انڈر روٹ ٹو اس کے پاس نیچے آ جائے گا جس کو بھی اس میں سندے ہو رہا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک ارف میں کر کے لکھا دینا چاہوں گا کہ آپ کے اوپر ہے دو بٹے انڈر روٹ ٹو اور اس کے بٹے ہے تین بٹے دو تو یہ اُلٹ کر کے یہی سیم چیز ہے دکھیں یہی سیم چیز لکھی ہے تو دو بٹے انڈر روٹ ٹو کو ایسے لکھیں اس کو اُلٹ کے گڑا کر دیں تو دو بٹے انڈر روٹ دو بٹے تین دکھائی دینے لگے گا تو ان دونوں کے گڑا آپ کو تین سوری تین انڈر روٹ دو دکھائی دے گا اور ان دونوں گڑا چار دکھائی دے گا اسی چیز کو ہم نے یہاں پر لکھنے کا پریاس کیا ہے اسی چیز کو ٹھیک ہے تو سمجھ لینا ہے کیونکہ یہ 11th میں پہنچ چکے کافی اس کو تھوڑا تیجے سے سمجھا کرو نہیں تو اب پیچھے رہ جاؤ گیا تو کافی دور تک آ چکے ہیں اس سے ہم اس کو کاٹ بھی سکتے تھے یہ ایک ہی کٹ جائے گا تو انڈر روٹ دو بٹ جائے گا تو ہم کو دو انڈر روٹ دو بٹے تین دکھائی دے گا اور نیچے ون پلس آئی اور یہاں پہ انڈر روٹ تین پلس آئی دکھائی دے گا اور اب ہمیں یہاں پہ سنیوں گے سے گڑا کرنا ہوگا تاکہ ہر کا پرمیر کیا جا سکے مطلب ہم سے انڈر روٹ تین اور آئی دونوں کو ہٹایا جا سکے تو دو انڈر روٹ دو یہاں پہ ون پلس آئی ہے یہاں پہ گڑا کرنے والے ہیں نیچے والے سبھی دیکھیں گے انڈر روٹ تین پلس آئی ہے تو ہم یہاں پہ انڈر روٹ تین مائنس آئی سے گڑا کریں گے اوپر بھی انڈر روٹ تین مائنس آئی سے گڑا کریں گے تو نیچے والے میں دیکھیں گے تین ایسے رہ جائے گے ان دونوں کو گڑا ہو جائے گا انڈر روڈ تین سکوائر مائنس ون سکوائر فری آئی تھا آئیوٹا تھا آئیوٹا سکوائر ہو جائے گا دو انڈر روڈ دو ایس سے ہو جائے گا ان دونوں کو گڑا کراتے ہیں ایک سے گڑا کرائیں گے تو ان کو انڈر روڈ تین ایک سیس میں گڑا کرائیں گے تو مائنس آئیوٹا اس سے اس میں گڑا کرائیں گے تو مانس آسوارے پلس انڈر روٹ 3 آئیوٹا اس کا اس میں گڑھا کرائیں گے تو مانس آئیوٹا سکوائر مل جائے گا تو کچھ مل اس پرکار سے چیزیں ہو رہی ہیں نیچے ہم کو 3 مل جائے گا گڑھتے یہاں پہ انڈر روٹ 3 کے سکوائر 3 ہو جائے گا آئیوٹا کے سکوائر کیا ہو جائے گا مانس 1 ہو جائے گا جس کے وجہ سے یہ پلس 1 بن جائے گا یہاں پہ دیکھیں سے کچھ کامل لے لیتے ہیں تو ہم اس کو آگے لکھنا چاہیں گے پلس لگاتے ہیں انڈر روڈ تین مائنس من لکھنا چاہیں گے اور اوٹے کامل لیں گے پلس اس سے ہم کو پلس من مل جائے گا جو ان کے ان کے ساتھ میں ہو جائے گا جگہ کم پڑھنے لگی برابر لگاتے ہیں ہمارے پاس دو انڈر روڈ دو تھا اور اس کو اس کو ساتھ میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے کیا انڈر روڈ تین پلس ون اور پلس لکھنا چاہیں گے اس کو کوشٹنگ بھی باندھی کیا دیتے ہیں انڈر روڈ تین مائنس ون تھا اور ساتھ میں اوٹا تھا نیچے ہمارے پاس کیا تھا تین تھا تین ایک یہاں پہ چار ہو رہا تھا تین گھڑتے چار تین گھڑتے چار ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس دو سے کار دیتے ہیں دو مل جاتا ہے اور نیچے مل جائے گا ہم کو اوپر مل جائے گا انڈر روڈ دو سے گھڑا کرا دیتے ہیں اس میں گھڑتے انڈر روڈ یار کیا ہوگا اس میں پھر کچھ زیادہ نہ ہو جائے گا ہوں ٹھیک ہے کراتے ہیں تھوڑے تھوڑے سٹیپ روک کر کے کراتے ہیں انڈر روڈ دو سے اس میں بھی گھڑا ہو جائے گا انڈر روڈ تین مائنس ون ساتھ میں اوٹا دکھائے دے گا نیچے تین دونی اچھے ہوگا اس کا اندر گھڑا کرا دیتے ہیں تو انڈر روڈ چھے اس کا انڈر روڈ دو پلس اس کا گھڑا کرا انڈر روڈ چھے اس میں گھڑا ہوں گے تو انڈر روڈ دو ساتھ میں اوٹا لگا رہے گا بٹے چھے رہے گا اس کے بھی بٹے چھے ایسے الگ لگ بٹ سکتے ہیں بٹے جائے گا بس میں چھے ساتھ نیچے کر کے کافی گلتی کی ہے اچھا اس کا ہم کو نکالنا تھا دروی روپ دروی کے روپ کے لئے آپ کو آر روڈ تیٹا کی ویلو پتہ ہونا چاہیے خیر چلیئے مان لیتے ہیں کہ یہ اے ہو گیا یا بی ہو گیا مطلب چونکہ زیڈ برابر اے آیوٹا اے پلس آیوٹا بھی ہوتا ہے نا یہ جو ہوتا ہے نا اس کے آدھار پر اے برابر آپ کو مان لیجئے کی انڈر روڈ چھے پلس انڈر روڈ دو بٹے چھے ہو گیا اور بھی برابر مان لیجئے انڈر روڈ چھے مانیس انڈر روڈ تو بٹے چھے ہو گیا مان لیتے ہیں کافی اتنا اچھا رہے گا اور ہم کو یہاں پر ما پانک نکالنا ہوگا ما پانک آر برابر ہوتا ہے اور موڈڈیڈ ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے سکوائر پلس بسکوائر ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہو جائے گا ان دونوں کا سکوائر کر کے جوڑ دیتے ہیں بڑا سندر روڈ بناتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ انڈر روڈ چھے پلس انڈر روڈ دو بٹے چھے ہول سکوائر پلس انڈر روڈ چھے منس انڈر روڈ دو بٹے چھے ہول سکوائر گوڈ اچھا چل رہا ہے کافی مسکل رگ رہا ہے کافی لمبا سمیں بھی بیٹ چکا حل کرتے ہوئے ہیں اور ہم بس آگے بڑھے جا رہے ہیں جن کو بھی اگر لگ رہا ہے اس پرشن سے بھی تو وہ چھوڑ دیں اس پرشن کو کوئی ضروری نہیں کرنا تو یہاں پہ اے پلس بھی ہول سکوائر لگے گا تو انڈر روڈ چھے سکوائر پلس انڈر روڈ دو سکوائر پلس ٹو انٹو انڈر روڈ چھے انٹو انڈر روڈ دو ہو جائے گا نیچے چھے ملے گا اس کا سکوائر ہو جائے گا پلس یہاں پہ سیم سیچویشن نہیں چلے گی بٹ مائنس بیچ ملے گا تو انڈر روڈ چھے سکوائر پلس انڈر روڈ دو سکوائر مائنس دو انٹو انڈر روڈ چھے انٹو انڈر روڈ دو ہو جائے گا نیچے ہو جائے گا چھے سکواہ گوڑ تو یہاں پے چھے انڈر اوڈ چھے کوارک چھے پلس یہاں پر دو ہو جائے گا اور پلس یہ جو کچھ ملا ہے دو انڈر اوڈ چھا دنیا بارہ کر دینا میں چاہتا ہوں اور چھے سکواہ چھے سکواہ میں در چھتیس آپ کو نیچے برابر دکھائی کر دیکھ لیکھ تی ہوگی ہے ایک بار لکھتے ہیں پلس یہاں پر چھے مل جائے گا اور یہاں پے دو مل جائے گا اور یہاں پہ مائنس دو انڈر اڑ چھا دنیا بارہ مل جائے گا یہ اس سے کڑ رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے آہ چھا دو یارٹ چھا دو یارٹ آٹھ 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 سولہ آٹھ 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 سولہ آٹھ 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 سولہ نیچے ہو گیا چھتیس تو ورگمل نکل جائے گا سولہ کا ورگمل چار ہوتا ہے چھتیس کا ورگمل چھے ہوتا ہے دو سے گار دیں گے دو آر برابر ہم کو مل جا رہا ہے دو بٹے تین کافی محنت کرنی پڑی کافی 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 محنت کرنی پڑی کوڑا آنک کوڑا آنک ٹیٹا برابر کیا ہوتا ہے ٹین اینورس بی بائی اے ہوتا ہے وہ بھی موڈ میں گوڑ تو ہم یہاں پر ٹین اینورس لکھتے ہیں بی کی ویلو تو ہم کو یہ ملی تھی ایک ہی ویلو یہ ملی تھی اتنا بٹے اتنا لکھتے ہیں تو انڈر روڈ چھے مانس انڈر روڈ دو بٹے چھے پورے کے بٹے انڈر روڈ چھے پلس انڈر روڈ دو بٹے چھے یہ کٹ دیں گے آگے بڑھتے ہیں ٹین اینورس یہاں پہ انڈر روڈ چھے اچھے یار اس میں جو اپنا دو گوڑا کر آیا تھا وہ بھی کامن لے لیتے ہیں کٹ جائے گا تو انڈر روڈ دو کامن لے لیتے ہیں اور ہم کو انڈر روڈ تین مانس ون نیچے انڈر روڈ دو کامن انڈر روڈ تین پلس ون مل جائے گا یہ والا کٹ جائے گا تو کٹ جا رہا ہے تو کٹ ہی دیتے ہیں اوکے ٹین اینورس اب اس میں ہر کا پرمیہ کران کرنا ہی پڑے گا تو کر باتے ہیں انڈر روڈ تین مانس ون اور اس سے کچھ ہوگا لاب فتہ نہیں لاب ہو یا نہ ہو ٹراے کریں گے انڈر روڈ تین مانس ون سے انڈر روڈ تین مانس ون سے ون آہ سوری ٹین انڈ professionally یہاں پہ ہول سکوار Blick جائے گے انڈر روڈ تین سکوار پلس ون سکوار مانس دو روڈ تری بن جائے گا یہاں پہ مل جائے گا انڈر روڈ تین سکوار ایس ون سکوار سو ٹین انورس یہاں پہ ہو جائے گا تین پلس ون مائنس دو انڈر اوڈ تین بٹے یہاں پہ ہو جائے گا تین مائنس ون کافی دور آ چکے ہیں پتہ نہیں صحیح راستہ ہے کی غلط راستہ ہے تین ایک چار ہو رہا ہے مائنس دو انڈر اوڈ تین ہو رہا ہے نیچے دو مل رہا ہے دو سے بھاگ ہو جائے گا دونوں میں پھوڑا تھا ڈائریکٹ میں لکھنا چاہتا ہوں ٹین انورس دو سے اس میں بھاگ ہو جائے گا دو مل جائے گا دو سے اس میں بھاگ ہو جائے گا کر جائے گا ایک دو مانس انڈرور تین بچ جائے گا تو اب بیچار ہوگا کہ بھائی یہ کس کی ویلو ہے ٹین میں کس کی ویلو ہے تو ٹین یہ پندرہ انس کی ویلو ہے کئی سے پتہ تو اسے تو نکالنا ہوگا کیوں کیسے نکالنا ہوگا آئے دیکھتے ہیں دیکھیں بھائی یہ بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ جو ٹین پندرہ انس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹین پینٹالیس مائنس تیس کے برابر اور جو ٹین پینٹالیس مائنس تیس ہے یہاں پہ فرمولہ لگ جائے گا ٹین پینٹالیس مائنس تین تیس بٹے ایک پلس ٹین پینٹالیس ٹین تیس گوڑ اور ٹین پینٹالیس کمان ہوتا ہے ایک مائنس تین تیس کمان ہوتا ہے ہم ایک بٹی ڈرائر روڈ 3 اور یہاں پہ ایک پلس اس کا مان wondho تیسہ کمان ہوتا ہے گوٹ ڈرائر روڈ 3 آپ اندا روڈ 3 ایک انم او اندا روڈ 3 منو سیک اندر آؤ تین این آخ رائم جاند روڈ 3Bupt ڈرائر مل گا نیچے اندا روڈ 3 ایک انم اند الر kanarar روڈ 3 پلس ایک اوڑ ڈرائر روڈ 3 ہجا ہے کہ یہ والا کٹ جائے گا تو اندر روڈ 3 مائنس ون اپن انڈر روڈ تین پلس ون کچھ اس برکار سے مل رہا ہے اور یہ ملا تھا ہم کو یہاں پہ ہم کو انڈر روڈ تین مائنس ون اور نیچے انڈر روڈ تین پلس ون سیم ٹھو سم یہی ملا تھا یہ پندرانس کا ہی تو ہے نا تو ہم اگر یار یہی پہ کر دیئے ہوتے یہ لین نہ لے جا دیتا پر بھی کام ٹھیک ہو جاتا تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہ پیر تھم چطور تھانس میں تاہی تو ٹینزن کی بات نہیں ہے اچھا یہ وہی پہ ہل کر لینا ہے بگل میں ہل کر لینا بس سمجھ لینا کہ یہاں پہ یہ جو ٹین ہے یہاں پہ لگ جائے گا ٹین یہ کس کی ویلو پندرانس کا جو پندرانس کا جو گر ہم پائی میں بدل دیں گے تو اس میں پائی بٹے ایک 180 کرنا ہوگا تو پندرہ دونی تیس پندرہ کم پندرہ بچے گا کتنا تین پندرہ چھکا نہیں پندرہ دونی تیس بارہ بار جائے گے یعنی پائی بائی ڈول ہو جائے گا ٹین سے ٹین کنسل ہے ٹیٹا کی ویلو پائی بائی ٹیل پہ جائے گے تو ہمیں ٹیٹا کی ویلو اتنا مل گئے اب ہمارا جو اگر روپ کی بات کریں گے زیڈ کا جو دروی روپ ہے دروی روپ کی بات کریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آر ہوتا ہے کاؤس ٹیٹا پلس آئے سائن ٹیٹا یہ ہوتا ہے تو آر کی ویلو ہم نے کیا نکالی تھی وہ تو ہے دو بڑے تین نکالی تھی نا تو دو بڑے تین لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ کاؤس لکھ دیتے ہیں اور ٹیٹا کی ویلو ہم نے پائی بائی ٹوال بھی نکالی ہے پلس آئے سائن پائی بائی ٹوال بھی لکھ دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا انسر یہ کہا انسر کون لکھتا ہے تو انسر ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں سمجھ میں آگیا ہوگا چودہ منٹ کی ویلو بن چکا ہے بس ایک کوئیشن میں تو اس کا سیکنڈ پار دیکھیں گے تو بھائی بات یہ سمجھ لو کہ اس میں ایک ادھران بھی دیا گیا اسے جاس پہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے کچھ اپنا بھی لگایا کچھ ان کا بھی پریوک کیا تو اس پر کار سینسر ہوگا ہے تو اپن اگر یہ والا دوسرا والا جو پارٹ ہے اس کو بھی کریں گے تو وہ بھی ایسی ہی ہل ہو جائے گا کر لوگے آپ مجھے امید ہے کرنا چاہو گے تو کر لوگے اور یہ جو تیسرا پارٹ ہے اس میں بھی ویلوز رکھنی ہے اس کے بعد ہی اپن گڑا بھاگ کر کے گڑا اڑا کر کے جو کچھ بھی بنے گا اس کے بعد ملک آپ یوں سمجھے کہ اس کوشن میں وہی پورا کام کرنا ہے جتنا بھی آپ کر سکو طریقہ وہی رہنے والا ہے اب اگر میں دوسوے پرشن کی بات کروں تو اس کا اتر ہم کو نہیں ملا گیاروے پرشن کی اتر بھی بھی نہیں ملا تو جب اتر ملے گا تب ویڈیو آئے گی ابھی کے لئے بس اتنا ہے تینکیو